سود کے پیسوں پر بچے کی بڑے بنائی جا رہی ہے سود کے پیسوں پر اپنے بچوں کی سکیولوں کی فیز بنی جا رہی ہے سود کے پیسوں پر گھر کا قرائے آدھا کیا جا رہا ہے سود کے پیسوں پر عید کے کپڑے قریدے جا رہے ہیں سود کے پیسوں پر آج اپنی زندگی کی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے بتاؤ میرے پیارے بھائیو اللہ رب العزت نے کیا کہا سود کر لینے والوں سود دینے والوں اور سود دلانے والے برو کر تینوں سے اللہ نے خوران میں خطاب کیا تینوں سے اللہ نے خوران میں خطاب کر کے کہا اے سود لینے والوں اے سود دینے والوں اے سود دلانے والوں سن لو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے سن لو اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہے سود لینے والے کی اللہ سے جنگ چل رہی ہے اس لیے آج ہمارے گھروں میں سے خیر و برکت ختم ہو گئی میرے بھائی آج ہمارے گھروں کے اندر اتنا کمانے کے بعد برکت نظر نہیں آ رہی ہے وجہ یہی ہے میرے بھائی اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہیں میرے پیارے بھائیوں اللہ کا واسطہ آج اس با برکت مجلس میں آئے ہو عید الفطر کے مبارک موقع پہ بیٹھے ہو دیکھو زندگی گزارنا اس کا نام نہیں ہے کہ گناہ کے ساتھ زندگی گزاری جائے اس کا نام زندگی نہیں ہے کہ سیاہ کاریوں بدکاریوں کے ساتھ زندگی گزاری جائے اس کا نام زندگی نہیں ہے کہ حرام کاری کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے ارے زندگی کس کا نام ہے یہ پیشانی ہو اور اس کو سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے اس کا نام زندگی ہے یہ زبان ہو اور ان زبانوں کو اللہ کے ذکر کی چاشنی نصیب ہو جائے اس کا نام زندگی ہے ارے یہ آنکھ ہو یہ بند ہو جائے تو یہ بند ہونے سے پہلے اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے اس کا نام زندگی ہے اس کا نام زندگی ہے میرے بھائی اللہ کا واسطہ میرے بھائی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا لا تأکل الربا لوگو سود کا مت کھاؤ زیادہ کر کے اضافہ کر کے مثال کے طور پر کسی کو دس ہزار دیے پہلے دو ہزار روک لیے آٹھ ہزار دیے گنتی میں دس ہزار کر رہے پوچھے بھائی وہ دس ہزار دو ہزار کیوں روکا بولے وہ دو ہزار انٹریسٹ ہے اللہ اکبر اللہ کہہ رہا یہ انٹریسٹ مکہو لا تأکل الربا اضعافم مضعفہ پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے وَاتَّقُ اللَّهُ لوگو اللہ سے ڈروں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو سود کے مال میں کبھی کسی کو کامیابی نہیں ملتی کبھی زندگی میں خوشیہ نہیں آتی سود کا مال کھانے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر سود خور کی چھاؤں جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں میری چھاؤں اب یہ بچے پر پڑ رہی ہے ایسے ہی فرما گیا اگر سود خور کی چھاؤں کسی نیک مسلمان پر پڑ جائے گی تو وہ چھاؤں پڑنے کے بدلے میں وہ سود خور کی چھاؤں کی وجہ سے وہ نیک مسلمان کو بھی دوزخ میں جلایا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر چار دن کی خوشیاں میرے بھئی بڑے پارٹی کرنے کے لئے سود پر پیسے لارے ہیں ہمارے بھائی رمضان شریف آرہا افتاری کی بندی لگا تو مولانا وہ تو اچھی بات ہے کتنے کا مال دالتا ہمیں بندی میں بولے مولانا دس ہزار کا ہے پیسے بولے نئے مولانا ہمارے محلے میں ایک ہے صاحب انہوں دیتے پیسے انکن سے لیتا ہوں خرضہ دیتے بولے نئے مولانا انٹریس پر دیتے کتنا گر گیا ہے مسلمان دس ہزار روپے سود پر لے رہا میرے بھائی استغفر اللہ پچاس ہزار روپے مسلمان سود پر انٹریس پر لے رہا ہے استغفر اللہ گھر بنانے کے لیے سود بچے کی شادی کرنے کے لیے سود اب بتاؤ میرے بھائی وہ بچی کا نکاح کر کے جب باپ اس کو ودا کر رہا ہے کھانا کھلا کے بھیجا بچی کو کھانا کئے کے پیسوں پر بنا سود کے پیسوں پر کھانا بنا جہاز کون سے پیسوں سے خریدا سود کے پیسوں سے جہاز خریدا اب آپ اس کے بعد تمنہ کر رہے ہیں اللہ میری بچی کو سکھ سکی سے سکھ رکھ سلامتی سے رکھ میری بچی کو اچھی زندگی دے اے اللہ میری بچی پر فضل کر میری بچی کو اولاد دے اولاد نیک دے کہاں سے نیک اولاد پیدا ہوگی جس کے باپ کو تم نے حرام کا لقمہ کھلایا جس دولن ماں کو تم نے حرام کا لقمہ کھلایا ان کی شادی میں آنے والے نمازیوں کو مسلمانوں کو دینداروں کو سب کو تم نے حرام کا نوالہ کھلایا اور اس کے بعد اب دعا کرتے ہو اللہ نیک بنا دے اولاد دے دے یاد رکھو مسلمانوں ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو لوگ خانون اسلام کی دھچیاں اڑا کر زندگی گزارتے ہیں میری باتیں آپ کو تھوڑی سخت لگ رہی ہوگی مگر آج یہ کڑوی دعوی ہمیں پینا پڑے گا میرے بھائی کیونکہ آج ہم اتنے برے ماحول سے گزر رہے ہیں ہمارا معاشرہ دن بر دن دن بر دن برائی کی طرف گناہ کی طرف گندگی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے میں کئی ہمارے ایسے بھائیوں کو دیکھا ہوں جن بھائیوں کو اللہ رب العزت نے اچھی خاصی زندگی دی مگر ان کو سوت پہ پیسے لینے کی عادت ہو گئی گھر میں بیوی ماشاءاللہ اچھی ہے اولاد اچھی ہے ماں باپ اچھے ہے گھر اچھا ہے سکون زندگی ہے مگر عادت ہو گئی سوت پہ پیسے لینے کی لگ گئے اپنا آٹو رکھ دیئے فینانسر کے پاس اس کے پیپرات رکھ دیئے لے کے آلیے پچیس ہزار روپے اور انہیں لے کے جاتا لے کے جا کے انہیں وہ نرسو کی پوجا کرتا اس کے نچے رکھتا وہ پیپرات وہ نرسو کا شیطان تمہارے کو پیسے پھیڑنے دیتا ہی نہیں اس کے باپ کو بھی وہ وہ پچیس ہزار پھیڑتے 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 ایک لاکھ پھیڑ دیا مگر پچیس ہزار ختم اچھنے ہو رہے ہو یہ سوت کی لت ہے اللہ کی مدد ہر جاتی ہے بندہ تنہا ہو جاتا ہے بندے کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے اس لئے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبخہ جس کے اندر متوسط میڈیم درجے کے لوگ بہت زیادہ یہ چیزوں میں مبتلا ہے بہت زیادہ یہ چیزوں میں مبتلا ہے آپ پوچھے مولانا بینک سے لون لینا جائز ہے میں بولوں گا آپ کو جائز ہے لو آپ بشرت ہے کہ آپ جتنے مہینے کا وعدہ کر کے لے رہے ہیں بینک سے پانچ سال کا وعدہ کرے برابر پانچ سال ساٹھ مہینے میں آپ کو لون ختم کر دینا ایک سٹھوہ مہینہ ہونے نہیں دینا یہ شرط ہے علماء کا فتوہ ہے جامع نظامیہ کا فتوہ ہے آپ بینک سے معاملے داری کرو آپ کو اجازت ہے بینک سے آپ لون لو آپ کو اجازت ہے وہ بھی ضرورت کے تحت لیکن یہ جو فینانسروں سے پیسے لیتے ہو یہ جو لے کے جا کے اپنے گھروں کے پیپرات گریوی رکھ دیتے ہو اللہ معاف کرے ہم پرسوں جھرے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے وہاں پہ پورے راجستانیہ رہن سنٹر ہاں ڈال لے کے بیٹھے ہوئے ایک مسلمان عورت اپنے گھر کا ٹی وی پکڑ کے رہن سنٹر پہ کھڑی ہوئی ہے خون کی آنسو رونے کا وقت تھا اتنا ہمارے ماحول خراب ہو گیا کیا دیں گا انہیں پرانے پھٹے ڈبے کے پیسے انہیں وہ ہزار روپے دیا ہوں گا دو ہزار روپے دیا ہوں گا ہزار دو ہزار روپے کے لیے آج مجبور ہو گئی ہے ہماری زندگیہ ہم جو ہے سوٹس گلٹروں کے اوپر چھڑ رہے ہیں کوئی پوروں سے لڑکے تم جی سکتے خانون خداوندی سے لڑکے تم نہیں جی سکتے اتنی بات یاد رکھ لو اللہ کے خانون کے خلاف جا کے کوئی آج تک کامیاب نہیں وہاں فیراؤن کامیاب نہیں ہوا تمہاری میری کیا حیثیت ہے جی گھر میں سیویوں کے واسطے پیسے نہیں ہیں اپنے پاس اپنے اتنے خریب آدمی ہیں دودھ والے کو پھگٹ میں آرڈر دے کے آئے دال رہے ہیں ایک دو لٹرل دال بھل کے اس کو پیسے نہیں دے کے آگے ہیں پر ہی دگا میں بیٹے ہوئے کئی ایسے خریب لوگ ہیں بیچارے فطرے کے پیسے بھی دینے کے موقف میں نہیں ہے اتنے خریب ہیں ہم ہم خدا کے خلاف جا کے کامیاب نہیں ہو سکتے میرے بھائی اگر کامیاب ہونا ہے تو خدا کی خسم خدا کی خسم کان کھول کے سن لو کامیاب ہونا ہے تو کسی اور کے طریقے پہ نئی مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے پہ چلنا پڑے گا اللہ کامیاب ہی عطا کرے گا کامیاب ہونے کے لئے اللہ نے ہمارے لئے کوئی اور کتاب نہیں بنائی ہماری وہ کتاب جس میں ہماری کامیاب ہی لکھی ہے اس کتاب کا نام خران ہے اس کتاب کا نام حدیث ہے ہم دنیا داروں کے طریقے پہ جا کر کامیاب نہیں ہو سکتے میرے بھائی فیرون شداد حامان نمرود جیسے لوگ اللہ کے خلاف گئے کامیاب نہیں ہوئے یزید جیسا ملون شیطان کعبے پہ حکومت کرا مدینے پہ راج کرا کامیاب نہیں ہو سکا تین سال تک بادشہ رہا کامیاب نہیں ہو سکا ہم کیا ہے بھائی ہماری اوقات کیا ہے بتاؤ آپ کامیاب ہونے کے لئے اللہ کی مرضی کے خلاف جاؤ گے مسلمانوں یاد رکھو سوائے شرمندگی سوائے ذلت سوائے رسوائی سوائے مایوسی سوائے عذاب سوائے نامرادی کے ہمارے ہاتھ کوئی چیز آنے والی نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی یہ چار دن کی زندگی ہے اچھے اچھے سورما یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے میں آپ کو بس ایک طریقہ بتاتا ہوں جس طریقے پہ اگر آپ ہم سب مل کے عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی سود کی لط سے ہم بچ جائیں گے سود کی لانت سے ہماری حفاظت ہو جائے گی میں بتاؤں گا لیکن آپ پہلے در آبادہ کر لیں عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ در آئیدر والے بھائی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ سود کی لط سے بچ جائیں گے میری بات سن لیجئے کیا بات ہے آپ سن لیجئے اگر آپ پڑھ رہے ہیں دل و جان لگا کے پڑھئے صرف پاسنگ مارکس لانے کی کوشش مت کیجئے آلہ نمبرات سے پاس ہونے کی کوشش کیجئے اگر آپ نوکری کر رہے ہیں اگر آپ خود کانٹریکٹر بن چکے ہیں تو پھر آج عیدگاہ میں بیٹھ کر عید الفطر کے موقع پر یہ خسم کھا کے اٹھئے کہ آپ صبح کی اولین ساتوں میں کام کے لیے اپنے گھر سے نکل جائیں گے نوابوں کی طرح جاگرداروں کی طرح گیارہ بجے اٹھ رہے ہیں بارہ بجے گھر سے نکل رہے ہیں ساڑھے بارہ کو اڈے پہ پہنچ کے دیکھ رہے ہیں کون تو بھی ایک عد مل گیا تو دلنے کے نکل جاؤں گا اللہ کی رحمت نہیں آتی کامیابی نہیں ملتی ہرگز نہیں ملتی کامیابی یہ مسلمانوں کی کوتہ ہی آج مسلمانوں کو سود کے دلدل میں پھسا دی ہے مسلمان گیارہ بجے سے پہلے اپنے گھر کے باہر نہیں نکلتا مسلمان بارہ بجے سے پہلے اپنی نوکری پہ اپنی جاؤں پہ اپنی جو ہے جاں پہ اس کی مصروفیت وہاں نہیں پہنچتا اس کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں سے اپنی رحمتوں کو دور کر دیا ہے میرے پیارے بھائیوں خدا رہا اللہ کے واسطے راتوں کو جلدی سونا شروع کرو اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت دالو کام کی طرف توجہ کرو محنت کرو مجدوری کرو پیسہ کماؤ اتنا کماؤ کہ تمہیں کسی آگ اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے کسی اور کے سامنے تمہیں محتاج بننے کی ضرورت نہ پڑے کسی اور کے سامنے تمہیں جو ہے تکتے ٹھہرنے کی ضرورت نہ پڑے کوشش کرو میرے بھائی کماؤ میرے بھائی پیسہ کماؤ مَکو سمس eaten کماؤ زورت نہ پڑے 頭 زورت نہ پڑے